میں یہاں یہ ضرور کہہ دوں کہ میری ساری فیملی میرے والد سمیت قطر مسلم ریگی تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں شریک ہوتے تھے سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں فی زمانہ استاد کے مقام اور عزت میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے اس کا بنیادی سبب ایک دو نظام ہے کہ اس نظام نے استاد کو کوئی اہمیت کبھی نہیں تھی کہ شروع سے ہم نے تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی جو وزرائے تعلیم آتے ہیں یا دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہے وہ آ کے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا نظام ہے کوئی آ کے دانش سکول کھول دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے پاکستان میں تمام مسائل کی جڑ کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو کیوں قرار دیا جاتا ہے بجائے یہ ہے کہ وہاں پہلی جماعت سے کوئی ایڈوکیشن ہے یہاں دس سال تک تو لوگ گلگ گلگ تعلیم حاصل کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ کا یہ چینل کامیاب رہے اور آپ بیسے میں خوش ہوا ہوں کہ آپ تیار سوال کر کے آئے ہیں اسلام علیکم شویبدن پاڈکاسٹ میں خوش شامدید آج پاڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت موجود ہیں جنہیں پاکستان سمیت دنیا بھر کی یونیسٹیاں دیکھنے کا موقع ملا جو چین اور جاپان میں پڑھاتے رہے آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور مائر تعلیم استاذ الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد زکریہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا جنہ میں حاضر ہوں بہت شکریہ سر سر پاڈکاسٹ کا سلسلہ آپ کے بچپن سے کرتے ہیں صحیح ہے جو بھی آپ منافس ہیں بہت شکریہ آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کا بچپن کہاں اور کیسا گزرا ہاں میں یہاں تقسیم ملک سے پہلے مارچ انیس سو چالیس میں امرسر میں پیدا ہوا تھا جو لاہور کے ساتھ ایک شہر ہے جو اب بھارتی پنجاب میں ہے تو وہاں میں تقریباً تیسری جماعت پاس کر چکا تھا جب ملک تقسیم ہو گیا اور ہم لاہور آ گئے سر آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا تعلیمی سفر میرا تقریباً ہنوار ہی رہا ہے لیکن بیچ میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا دو سال کا جی سر کہ جب میں تعلیم میں کچھ پیچھے رہ گیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مزاج ہے عدب اور شیر کی طرف مائل جی سر لیکن ایک زمانے میں والدین یہ سمجھتے تھے کہ جو بچہ میٹرک میں بہت اچھے نمبر لے گیا ہے اسے ڈاکٹر یا جینئر بننا چاہیے تو میں بھی اسی کا شکار ہوا اور مجھے مجبور کر کے کالج میں نون میڈیکل میں داخل کر دیا گیا تو دو سال گدر گئے اور میں نے کچھ لکھا بڑا نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا شوق جو تھا ایک تو یہ کہ مجھے اس زمانے میں شائری کا شوق ہو گیا تھا خود بھی میں شیر کہنے لگ گیا تھا اور بچوں کی رسالوں میں میرے شیر بھی چھپا کرتے تھے جب میں ابھی دسویں جماعت میں تھا اس کے بعد دوسرا شوق مجھے کرکٹ کا ہو گیا تو میں کالج کرکٹ ٹیم میں کھیلتا رہا اور جب دو سال گدر گئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کچھ نہیں آتا جاتا چنانچہ پھر میں نے امتحان تو دیا لیکن میں کیمسٹری اور فزکس دونوں میں فیل ہو گیا پھر میں نے بہت اسرار کیا اور میں نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ میں سائنس میں بلکل نہیں پڑھنا چاہتا اور اگر آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں پڑھائی چھوڑ دوں گا چنانچہ پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ اپنی مرضی کے مضمون پڑھیں اور پھر اس وقت سے لے کر آخر تک بہت اللہ کا فضل ہے میری پوزیشنز بہت اچھی آتی رہی ہیں اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہے سر آپ کو استاد بننے کا خیال کیسے آیا اس میدان میں اپنے شوق سے آئے تھے یا حادثاتی طور پر یہ پرانا شوق ہے مجھے میں شروع سے یہ چاہتا تھا کہ میں اہمے کر کے کسی کالج میں لیکچرر ہو جاؤں یہ انٹر میڈیئٹ میں پہنچتے ہی جب میں آرٹس میں چلا گیا تو میرا یہ خیال اور پختہ ہو گیا تو اس لیے میں سو فیصد اس میدان میں اپنی مرضی سے آیا ہوں کسی مجبوری سے نہیں آیا اور سر آپ کی ازدواجی زندگی آپ کی شادی کب ہوئی اور اس میں آپ کی اپنی پسند کا کتنا دخل تھا میری شادی ہوئی ہے انیس سو اڑسٹھ انیس سو اڑسٹھ اور اس میں میری پسند کا بہت دخل تھا کیونکہ میں زندگی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ رشتے جو ہیں وہ والدین تیہ کریں اور بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ان کے بچوں کی پسند نا پسند کیا ہو سکتی ہے کیونکہ زندگی انہیں گلار نہیں ہے اس لیے اس معاملے میں میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنی پسند کے مطابق شادی کرائی ہے اور الحمدللہ یعنی میری اس شادشتہ زندگی کو 53-54 سال گزر گئے ہیں اور ماشاءاللہ ہم بہت خوش و خورم رہے ہیں سر آپ کے بچے کتنے ہیں اور پروفیشنلی کس فیلڈ میں ہیں میرے تین بچے ہیں بڑا بیٹا اور اس کے بعد دوسرا بیٹا دونوں نے امریکہ سے ایم بی اے کیا ہوا ہے بڑا بیٹا تو امریکہ میں ہی ہے تو چھوٹا بیٹا اب پہلے امریکہ سے اس نے مافٹرز کیا تھا پھر وہ انگلینڈ میں رہا کچھ دیر وہاں کام کرتا رہا اب چند سال سے اس نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بوڑے ہو گئے ہیں وہ ہماری وجہ سے واپس آ گیا ہے لیکن وہ بیماریاں وغیرہ آئی سرستے میں اور بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی تک وہ برسر روزگار نہیں ہے اعلیٰ ترین ڈگریوں کے باوجود لیکن ٹھیک ہے کام چل رہا ہے آگے اللہ مالک ہے تیسری میں بھی ایک بیٹی ہے اس نے پہلے ایم اے انگلیش کیا ہے یہاں کنیڈ کالیج سے پھر وہ مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی تھی اور اس نے نیو یارک یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا ہے اور اب وہ وہیں آباد ہو گئی ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے سر کہا جاتا ہے آپ کا خاندان سیاست میں بہت سرگرم اور متحرک رہا آپ کی سیاست سے کتنی دلچسپی ہے میری عملی سیاست سے صفح ہے دلچسپی کیونکہ عملی سیاست کے لیے جو کچھ یہاں چاہیے میں وہ نہیں کر سکتا میں بہت ہی مزاجن سٹریٹ فارورڈ آ دوئیم اور نہ میں کسی سے جھوٹا وعدہ کر سکتا ہوں اور نہ چکر دے سکتا ہوں جو یہاں کی سیاست کا تقاضہ ہے تو اس وجہ سے میں نے شروع میں فیصلہ کر لیا تھا کہ عملی سیاست میں میں بالکل نہیں جاؤں گا کیونکہ کہ میں نہیں گیا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی اور وہ بھی عموماً لکھتا ہوں تو اس حوالے سے لکھتا ہوں کہ اس ہماری سیاست نے تعلیم کے ساتھ کیا کیا ہے تو تعلیم کا حوالہ بہرحال مقدم ہے میرے لیے اور وہ ہے اور سیاست میں میں کبھی اس طرح داخل نہیں ہوا سر ہمارے ہاں استاد کو قوم کا میمار اور طلبہ کے لیے رول مادل کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں یہ بات بڑی حد تک ججتی بھی تھی موجودہ حالات میں کیا آج کا استاد رول مادل کہلانے کے لائک ہے یہ بھائی آپ کا سوال جو ہے نا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس کا رواب دینا کیونکہ اس کا اگر سیدھا رواب آپ مانگتے ہیں تو میں کہوں گا نہیں ہے لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے قیام کے بعد جس طرح کا یہ ملک بنا ہے میں یہاں یہ ضرور کہہ دوں کہ میری ساری فیملی میرے والد سمیت قطر مسلم ریگی تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں شریک ہوتے تھے اس لیے ہمیں بھی پاکستان کی محبت ورثے میں ملی یہ سمجھنے آپ اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا بننا ضروری تھا یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملک بن گیا لیکن آگے یہ ہے کہ چلایا کیسے گیا ہے تو میری رائے یہ ہے جس سے کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں بڑے اہم لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ملک انیس سو اٹھاون ٹک ٹھیک لائن پر چلا ہے اور انیس سو اٹھاون میں ہماری مالی حالت بہت اچھی تھی بے روزگاری نہیں تھی چیزیں بہت سستی تھی ایک عام مزدور بھی گزر اقاد کر سکتا تھا لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ پہلے تو تھوڑا یہ جاگیرداروں کے قبلے میں آیا پہلے تو ہم بھی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جی بھارت دشمنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بھارت دشمنی جو ہے وہ ہماری جڑوں میں ہے بنیاد میں ہے اور اس کی وجوہ ہیں یہ نہیں کہ بلا وجہ یہ لیکن یہ کہ اس کو ہوتا یہ ہے اکل مند قیادت وہ ہوتی ہے جو وقت اور موقع دیکھ کر تبدیلی کر لیتی ہے اپنی پالیس میں اب وہ نظام اور تعلیم اس میں شامل ہے اس میں جو خرابیاں ہیں اس میں ہی سب ذمہ دار ہیں تو تھرڈ کلاس نظام ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں کیسے چلانا ہے تو اساتذہ بھی ویسے ہی ہیں جی ایسا نظام ہے اس وجہ سے اساتذہ بھی اپنے درجے میں اتنے ہی قصور وار ہیں جتنا کہ یہ پورا نظام ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں فی زمانہ استاد کے مقام اور عزت میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے اس کا بنیادی سبب ایک دو نظام ہے کہ اس نظام نے استاد کو کوئی اہمیت کبھی نہیں تھی اور جب پاکستان بنا ہے تو انڈیا میں جو لوگ پر لکھ کر پاکستان آئے تھے وہ بلے لائک لوگ تھے اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے لیکن یہاں آئے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسا نظام ہو نا تو وہ بیوروکریسی ہو تعلیم ہو وہ اس کے پرزے بن جاتے ہیں یہی یہاں ہوگا ہے کہ لوگ جو تھے وہ اس میں اس کے پرزے بن جاتے ہیں کہ کل پرزے بن گئے ہیں اور اب جو استاد ہیں وہی انتظامیاں کے ماہرین ہیں وہی سارا کچھ ہے تو یہ تعلیم بھی اسی کا حصہ ہے استاد کو ظاہر ہے وہ ملادم رکھتے ہیں کم سے کم تنخواہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے تعلیم نہیں دیتے کاروبار کرتے ہیں اس لیے جب ہر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ بھی کاروبار کریں گے اور استاد کو مواقع نہیں ہے تعلیم کو اپنی جگہ ہے تعلیم اور تربیہ دونوں نایاب ہیں اس لیے ان کا بہت حصہ ہے پرائیویٹ اداروں کا استباہی بربادی میں سر آپ قومی اور بین الاقوامی اداروں سے وابستہ رہے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور اورینٹل کولئی لاہور اوساکہ یونیورسٹی جاپان سب سے اچھا تجربہ کہاں رہا ہے میرا خیال ہے کہ میں بہت سے ملکوں میں ویسے بھی ہی ہوں کافی قیام رہا ہے میرا اور وہاں کے تعلیمی ادارے میں نے دیکھے ہیں ملکہ یہ ہے کہ دنیا کی اعلی ترین یونیورسٹیاں جو ہیں امریکہ یا برطانیہ میں یا چین میں یا جاپان میں وہ سب کو میں نے دیکھا ہے کچھ میں میرے بچے پڑے ہیں کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں میں ان شہروں میں ایک ایک مہینہ دو دو مہینے رہا ہوں اور ان کا میں وزٹ کرتا رہا ہوں ملن اوکسفورڈ کیمریج امریکہ میں ایم آئی ٹی ہارورڈ کوئی یونیورسٹی بڑی ایسی نہیں ہے جس کا مجھے تجربہ نہ ہو کچھ نہ کچھ اب یہ کہ وہاں جو نظام ہے وہاں جو ترقی تعلیم نے کی ہے وہ یہاں کیوں نہیں ہے یہ سوال تو بڑا آسان ہے اس کا جواب وہی ہے کہ شروع سے ہم نے تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور توجہ کیوں دیتے کیونکہ جو حکمران آئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اب اس وقت جو کچھ یہاں تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے جو وزرائے تعلیم آتے ہیں یا دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہے وہ آ کے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا نظام ہے کوئی آگے دانش سکول کھول دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تعلیم کا ستیاناز کیوں نہیں ہوگا سب نے ملجل کر کی ہے سر دنیا کی تمام بڑی یونسٹیوں میں کوئی ایڈوکیشن سسٹم رائج ہے تو پاکستان میں تمام مسائل کی جڑ کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو کیوں قرار دیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلی جماعت سے کوئی ایڈوکیشن ہے یہاں دس سال تک تو لوگ گلگ گلگ تعلیم حاصل کرتے ہیں پوری سوسائیٹی میں لڑکیاں یا عورتیں شجو ممنوعہ ہے تو تعلیمی اداروں میں عالی درجے کے جب بچے وہاں جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے اس لئے وہ ادھر لگ جاتے ہیں اور وہ خرابیاں زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں شروع سے ایک جیسا نظام جا تو ہو اور پھر کام چل سکتا ہے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے سر آپ کو مولمی کے شعبے سے وبستہ ہوئے نصف صدی سے زائد ارسہ ہو چلا ہے آپ اس سارے سفر کو کیسے دکھتے ہیں کیا کھویا کیا پایا اگر ذاتی طور پر آپ بات کرتے ہیں تو ذاتی طور پر میرا تجربہ بلکل برا نہیں ہے میں نے 63 سال پڑھایا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ طالب میرے ساتھ بلکل ٹھیک رہے ہیں اگرچہ میں ڈسپلن کا پابند بات یہ ہے تیاری کر کے کلاس میں جاتا ہوں تیاری کر کے پڑھاتا ہوں اور غیر ضروری سختی بلکل نہیں کرتا بچوں کے ساتھ نہ غیر ضروری نرمی کرتا ہوں ایک توازن ہوتا ہے وہ توازن میں نے ہمیشہ برقرار رکھا ہے اور الحمدللہ آج تک جو بھی مجھ سے پڑھ رہے ہیں وہ خوش ہیں سر آج طلبہ و طالبات ڈگریوں کا امبار لگا چکے ہیں لیکن پھر بھی بیروزگاری کا رونا روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمارا تعلیمی نظام یا پھر کچھ اور بیروزگاری آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں ہے اور ہر شعبے میں دیکھئے کسی چیز کو نہ آپ پورے نظام سے الگ کر کے نہ دیکھا کریں نہ آپ دیکھا کریں جیسے ڈگریوں دی جا رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے سب جانتے ہیں اور لوگ ڈگریوں لے کے نکل آتے ہیں بغیر پڑے لکھے ٹریننگ لیے ہوئے اب میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ صرف اردو کی بات ملکل نہیں ہے اس میں سائنسز بھی شامل ہیں سوچل سائنسز بھی شامل ہیں زبانیں بھی شامل ہیں یہاں اب جو اساتذہ آ رہے ہیں انہیں بھی پتا نہیں ہے ابتدائی باتوں کا بھی شامل ان کو پتا نہیں کس نے یہ بتا دیا ہے کہ جتنی آپ ڈگریوں دیں گے اتنا ہی تعلیمی سطح بلاند ہوگی میرا خیال ہے اس سے زیادہ غلط بار اور کوئی نہیں ہے بلکہ آپ تعداد اور مقدار بڑھاتے جائیں گے تو میعار گرتا جائے گا جب تک کہ آپ سختی نہیں کریں گے میعار قائم کرنے میں وہ ہم نہیں کرتے اور اس کی بڑی وجہ میں نے کہا کہ ایچی سی کیونکہ ایچی سی یہ کہتی ہے ان کو کہ آپ کی یونیورسٹی کا نمبر تعیون اس سے کیا جائے گا کہ انہوں نے ڈگریوں کتنی دیں ہیں تو بھر ڈگریوں کی دوڑی لگے گی اور کیا ہونا ہے یہ ہے بات سر ہمارا پروسی ملک انڈیا تعلیم ٹیکنالوجی اور ہر میدان میں ہم سے آگے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کا اصل مسئلہ کیا ہے آپ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں چھلی یہ جواب میں دے دوں گا کیا پچھلے نصف صدی نہیں بلکہ پون صدی سے انڈیا دوسرے شعبوں میں ہم سے آگے ہے یا پیچھے ہے اس کا ظاہر ہے جواب یہ ہے کہ آگے ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میدان جن میں میں فقر تھا یعنی کھیلیں اس میں انڈیا ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ مجموعی طور پر دیکھیں یہ بڑی ضروری بات ہے مجموعی طور پر یا ملک اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے اور جب اوپر جائے گا تو ہر میدان میں اوپر جائے گا جب نیچے جائے گا ہر میدان میں نیچے جائے گا تو انڈیا جو ہے وہ اس نے ایک جمہوریت پکڑ لی ہے جیسی بھی ہے لیکن وہ چل رہی ہے الیکشن ہو رہے ہیں وقت پر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل ملک کون چلا رہا ہوگا اور کون آئے گا اور کیا کرے گا اس کا اصل میں اس کے جواب پر انحصار ہے ترقیت نزل کا تو ہم لوگوں نے اس کو کبھی سوچا نہیں جو قیادت آ جاتی ہے اس کا کام صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہی کرو اسی سے نظام چلے گا یہی خرابیوں کی جڑ سر آپ آخر میں ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں بھائی پیغام ایک ہی دوں گا یہ ہے کہ جس قسم کا بھی ماحول ہونا اس ماحول کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے نا کہ اچھا وقت آئے گا پھر آپ محنت کریں گے اور اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا میں نے بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو مینسپل کمیٹری کی لائٹوں میں پڑھ کر عالی ترین لیاقت کے حامل ہوئے ہیں اور انہوں نے ترقی کیا ہے کیونکہ شوق تھا اس لیے ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ محنت سے لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالیں صرف رٹا جو ہمارے نظام کی جڑھ ہے برباد کرنے والا ہے ہم وہ ہی سیکھ رہے ہیں وہ ہی سکھا رہے ہیں تو بچوں کو کچھ حاصل کرنا چاہیے خود پڑھنا چاہیے خود محنت کرنی چاہیے کیز اور سوال نامیں اور ان کے جوابات اور یہ سب کچھ رٹا رٹایا مل جائے اور وہ کرنا شروع کرنے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے محنت کی اولین اہمیت ہے سوچ سمجھ کر رٹا لگا کرنے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا میں دعا کرتا ہوں آپ کا یہ چینل کامیاب رہے اور آپ بیسے میں خوش ہوں کہ آپ یار سوال کر کے آئے بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ